بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی ایک نئی لیکچر سیریز سٹارٹ کریں گے کلاس ٹینت کی بیالوجی اور کلاس ٹینت کی بیالوجی سیریز میں آج ہمارا جو پہلا لیکچر ہے وہ چپٹر نمبر ٹین جو پہلا چپٹر ہے گیشیس ایکسچینج اس سے ہوگا اور ہمارے آج کے اس لیکچر میں جو ٹاپک آف ڈسکیشن ہے سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں what is گیشیس ایکسچینج کیونکہ یہ جو پورے چپٹر ہے اس میں ہم نے پڑھنا ہی گیشیس ایکسچینج کے بارے میں ہے سب سے پہلے ہم گیشیس ایکسچینج اور رسپیریشن کے درمیان ڈیفرنس دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے گیشیس ایکسچینج ان پلانٹس کیسے ہوتی ہے گیشیس ایکسچینج ان ہومن بینگز کیسے ہوتی ہے پھر اس میں ہم ہومن کا رسپیریشن سسٹم ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ پروسس آف گیشیس ایکسچینج جسے ہم انہیلیشن اور ایکسیلیشن کہتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہومن باڈی میں جو ریٹ آف گیشیس ایکسچینج ہے وہ کیسے کا ڈرول ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ہے وہ رسپیریٹری ڈس آرڈرز آئیں گے یعنی رسپیریٹری سسٹم سے ریلیٹیڈ بیماریاں ہوں گی جن کو ہم ڈسکس کریں گے ان کی کیا ہیں ان کی سمٹمز کیا ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے ان سے پریونٹ کیا سے کیا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اس چپٹر نمبر گوانے کے چپٹر نمبر ٹین کی سیریز میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہے جی what is گیشیس ایکسچینج گیشیس ایکسچینج کیا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ گیشیس ایکسچینج یا بریتھنگ وہ پروسس ہے جس میں لیونگ ارگنیزم اپنی باڈی میں ایئر کو لے کے جاتا ہے اور اس میں سے اکسیجن حاصل کرنے کے لیے ایئر کو لے کے جاتا ہے اور اپنی باڈی سے کارپن ڈائیکسائیڈ کو ریموٹ کرنے کے لیے جو ایئر لے کے گئے اس کو دوبارہ باہر نکال دیتا ہے تو وہ پروسس جس میں لیونگ ارگنیزم اپنی باڈی میں ایئر کو لے کے جائے انٹیک آف ایئر کریں اور اس میں سے اکسیجن لیں اور پھر اس کے بعد اس ایئر کو گیو اوٹ کریں اپنی باڈی سے باہر نکالیں to get rid of the کارپن ڈائیکسائیڈ یعنی چونک کارپن ڈائیکسائیڈ باڈی میں پروڈیوس ہوئی ہے اس سے اپنی جان چھوڑانے کے لیے تو یہ پروسس بریتھنگ یا ریسپریشن کہلاتا ہے دوسرا یہ پروسس بریتھنگ یا گیشیس ایکسچینج کہلاتا ہے دیکھیں جی ریسپریشن ہم نے کلاس نائنٹ کے چھٹے چپٹر بائیو ان ارگیٹیکس میں پڑھا تھا کہ یہ وہ پروسس ہوتا ہے جس میں کارپن ہائیڈروجن بانڈ پریزنٹ دے فوڈ جو ہے ان کی اوکسیڈیشن ریڈکشن ہوتی ہے یعنی ریڈاکس رییکشن کی ذریعے ان میں خاص طور پر ہومن بینگز میں یا جو ہائر انیبلز ہیں ان میں جو ریسپریشن ہوتی ہے یہ بوسٹ بھی ایروبیک ریسپریشن ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں ایروبیک ریسپریشن وہ ہوتی ہے جو اوکسیڈ کی موجودگی میں ہو تو اوکسیڈ جو ریسپریشن کے لیے چاہیے یا سلولر ریسپریشن کے لیے چاہیے یہ ارگنزم اپنے انوائرمنٹ سے لیتے ہیں اور پھر وہاں سے اسے اپنے سل تک پہنچا دیتے ہیں یعنی انوائرمنٹ سے اوکسیڈ لیا اور بلڈ کے ذریعے اس کو ایچ اور ایوری سل تک پہنچا دیا پھر سلولر ریسپریشن کے دوران جو کاربن ڈائوکسائیڈ پروڈیوس ہوتی ہے وہ کاربن ڈائوکسائیڈ جو ہے وہ بلڈ کے ذریعے دوبارہ لنگز میں آتی ہے اور ایلٹی میلٹی پھر وہاں سے باڈی سے بائر ریپو کر جاتی ہے سٹوڈنٹس عمومن جو ہے نا بریٹھنگ اور ریسپریشن کو سینونیمز کے ہممانی الفاظ کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں لیکن یہ ایسا ہے نہیں یہ ان میں بڑا ڈیفرنس ہے تو ہم ان میں ڈیفرنس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے بریٹھنگ میں دیکھتے ہیں بریٹھنگ اور ریسپریشن میں دیکھتے ہیں کہ بریٹھنگ کیا ہے بریٹھنگ جو ہے یہ سمپلی ٹیکنگ این اوکسیجن ٹیکنگ این اوکسیجن یعنی اپنی بڑی میں اوکسیجن کو لے کے جانا اور کاربن اوکسیج کو باہر نکال دینا یہ سمپل جو پروسس ہے اسے ہم بریٹھنگ یا گیشیس ایکسٹین کہتے ہیں یہ فیزیکل پروسس ہے فیزیکل پروسس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی کیمیکل رییکشن نہیں ہو رہا صرف مومنٹ آف دو باڈی پارٹس ہیں اور یہ پروسس ہو جاتا ہے ایکسٹر سیلولر پروسس ہے یعنی یہ سیل سے باہر ہو رہا سیل کے لیول پر یہ کام نہیں ہو رہا تھا اس پروسس کے دوران یعنی انرچی استعمال ہوتی ہے اور اس پورے پروسس کے درمیان کوئی انزائم جو ہے وہ انوالب نہیں ہے یعنی کسی قسم کے انزائم کا ایکشن نہیں ہوتا یعنی نو انزائمیٹک ایکٹویٹیز انوالب اندازر ہے اگر ہم ریسپریشن کی بات کر رہے تو ریسپریشن is a very complex پروسس جس میں ریڈاکس رییکشن ہوتا ہے یعنی اکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن ہوتا ہے اور کارپن ہیڈروجن بانڈ جو فوڈ میں ہوتا ہے ان کو ہم توٹتے ہیں یہ بائیو کیمیکل رییکشن ہے بائیو کیمیکل رییکشن کا مطلب کیا ہے کہ لیمگ آرگنزم کی باڈی میں کیمیکل رییکشن ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں انرجی پروڈیوس ہوتی ہے یہ سیلولیٹ پروسس ہے انٹرا سیلولیٹ پروسس ہے یعنی یہ سیل کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اور انرجی اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس ریلیز ہوتی ہے دفاعوں میں فیٹی پی اور اسی انرجی کو پھر ہم اپنی ڈیفرنٹ لائف ایکٹیویٹیز میں استعمال کرتے ہیں اس پورے پروسس کے دوران نارچ نمبر آف انزائمز انوال ہوتا ہے یعنی انزائم ایکٹیویٹی یہاں پر موجود ہے امید رہتا ہوں آپ کو یہ باتیں سمجھائی ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو ضرور لائک کریے گا اور اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہوا تو اسے کمیٹ باکس میں لکھے گا ضرور آپ کو آنسر دیے جگہ تینکیو باری